آج جو بالوں کا فارمولا میں آپ کو دینے والا ہوں وہ اتنا زبردست اتنا عالی ترین ہے کہ کوئی بھی لڑکی ہو یا لڑکا ہو جب اپنے بالوں کو خوبصورت بنانا چاہتا ہو گھنا بنانا چاہتا ہو ملائم بنانا چاہتا ہو اس کے ساتھ میں آپ کے الپیشیا کی پرابلم ہو گئی ہو ایسا جیسے چکتے کی طور پر کئی سارے بال اڑ جاتے ہیں فس سر پیسے یا داڑی کے بال اڑنے رکھتے ہیں یا موچوں کے بال چلے جاتے ہیں ایسی صورت میں بھی وہ بال آ جائیں گے دیکھئے میں میں نے ایسی دو بچیاں جن کی عمر تقریباً ایک اچھی کی آٹھ سال تھی اور ایک بچی کی تقریباً بلکہ آٹھ سال تھی ایک کی بارہ سال عمر سے ان دو بچیوں کے ایسے علاج کی ہیں جن کے سر پر بال آتے ہی نہیں تھے اور وہ بال بلکل پوری طرح سے ختم ہو گئے تھے اسکن بلکل چکنی ہو گئی تھی اور کتنی جگہ پر ان لوگوں نے جو اسکنی سپیشلسٹ ہوتے ہیں علاج کر آئے تھے لیکن کوئی بھی ریلیف نہیں ہوا تھا ان کے ماباپ نے ان پر ہزاروں روپیہ خرج کر چکے تھے لیکن کوئی ریزلٹ نہیں تھا جب وہ میرے پاس آئے تو ان کی اسکن بلکل چکنی ہو گئی تھی اور کوئی بھی دیکھنے کے بعد میں یہ کہتا ہے کہ ان کے بال کبھی نہیں آئیں گے لیکن بفضل خدا جب آئل کو استعمال کرایا تو آپ حیرت کریں گے سن کر کہ چند ہی روز میں ان کے اللہ کے شکر سے بال آ گئے تقریباً دو تین مہینے کا ٹریٹمنٹ کے بعد میں ان کے پورا سر بھر گیا اور یہ بال کہیں بھی کسی قسم کے بال دے داڑی کے بال ہو چاہے موچھوں کے بال ہو چاہے بھووں کے بال ہو کہیں کہ بھی بال ہوں جب آپ اس کو لگائیں گے انشاءاللہ ایلوکشیہ کی پرابلم ہو بال جھڑنے کی پرابلم ہو یا کہ ڈینڈرف کی پرابلم ہو بال لبے نہ ہوتے ہو بڑھتے نہ ہو بالوں کے اندر گھناو نہ ہو ایسا بالوں کے اندر گھناو کیوں نہیں ہوتا کیونکہ جو بال ٹوٹ جاتے ہیں ان کی جگہ پر نئے بال نہیں نکلتے تو یہ آئل جو ہے جو بال آپ کے چلے گئے ہیں ان بالوں کو بھی اگانے کا کام کرتا ہے اب آپ کے من میں اس سکتہ جاگری ہوگی کہ آخر یہ تیل کیسے بنایا جائے گا اس میں کیا کیا ڈالا جائے گا تو سن لیے زیادہ انتظار کس بات کا سنیے اس میں کیا کیا انگریڈینٹس ہیں اور کیسی اس کو بنایا جائے گا ایک ایک چیز بڑے دھیان سے بڑے غور سے سننے کی بات ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں کیا کیا اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے یہ سن لیے سب سے یہ پہلی چیز جو ہے وہ ہے اس کے اندر نک چھکنی نک چھکنی ایک بوٹی ہوتی ہے ایک پودائی ہوتا ہے اس کو نک چھکنی کہا جاتا ہے ایک نک چھکنی لے لیجے آپ تقریباً سو گرام کے پرید نک چھکنی لے لیں اور اس کے بعد میں آپ کو لینا ہے آپ کو نک چھکنی دیکھیں الگ الگ اس میں کئی طرح کے تیل بنیں گے اور یہ تیل سارا تیل ایک ساتھ نہیں بنے گا اس کو قسطوار بنانا پڑے گا یعنی کئی تیل دو تیل تین تیل بنانے پڑے گے پھر اس کے بعد میں ان سب کا مکس اپ کرنے کے بعد میں یہ تیل آپ کا بندر تیار ہوگا اور انشاءاللہ ریزلٹ دیکھ کر آپ چونک چاہیں گے جہاں کہیں سب جو لوگ فیل ہو گئے ہوں سارے پروڈکٹ فیل ہو گئے ہوں وہاں انشاءاللہ یہ کام کرے گا کرتا ہے تو کیا کرنا ہے نک چھکنی لینی ہے آپ کو تقریباً تھوڑا سا بنائیں گے پچاس گرام لے لیجئے چلی ہیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی اس کے بعد میں آپ کو کلونجی پچاس گرام لینی ہے بھرنگ راج پچاس گرام لینی ہے آمولہ پچاس گرام لینی ہے شیکہ کائب پچاس گرام لینی ہے یہ چیزیں ہو گئیں اور اس کے علاوہ بال چھڑ جس کو چٹا ماسی بھی کہتے ہیں وہ بھی آپ کو پچاس گرام لینی ہے اور ہم ڈالتے ہیں اس کے اندر آپ کی جو لوکی ہوتی ہے نا لوکی اس کو بھی ہم پچاس گرام کی ماترہ میں لے لیتے ہیں وہ بھی پچاس گرام اور آپ کے میتھی دھانا بھی پچاس گرام یہ چیزیں لے لیں ہم نے ان چیزوں کو پہلے آپ کو کیا کر رہا ہے ان چیزوں کو پہلے آپ پانی میں ڈال دیجئے اور اس کو تقریباً حسن سمجھئے کہ یہ جتنی دوائیاں ہیں جتنی ساری چیزیں ہیں ان کے وزن سے تین گنا پانی آپ رکھئے اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈپ کر کے رگ دیجئے رکھ دیا آپ نے ٹھیک ہے اس کو رکھا رہے نتیجہ آپ مہینہ بر مہینہ بر نہیں سرپیک رات کے لیے چوبیس دھنٹے کے لیے اس کو رکھنا ہے چوبیس دھنٹے کے لیے آپ اس کو رکھ دیجئے اور اس کو پھر کیا کرنا ہے سنیدھیان سے پھر کیا کرنا ہے دیکھئے انڈے لے کر آنے آپ کو انڈے یہ چیز تو ایک تیار ہوگی یہ باہنی تیار ہوگی اس کو رکھا رہے لیے اس کو رکھ دیا آپ نے پانی میں ڈھے گو کر ٹھیک ہے پانی میں ڈپ کر کر کے چیچرہ دے اب گیا رہنا ہے آپ انڈے لہنے دیسی مرگی کے دیسی انڈے انڈے سنڈے ہو یا منڈے روز کھاؤ انڈے لیکن یہ والے نہیں جو کہ پتہ نہیں کیا کہ آج کل تو پلاسٹک کے ہوئے انڈے آ رہے ہیں لوگ پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں تو آپ کو سنڈے منڈے والے انڈے نہیں بلکہ دیسی مرگی کے دیسی انڈے لینے ہیں آپ کو اور ان کی زردیاں الگ کر لینے ان کی زردیاں الگ کر لینے نہیں ہے ایسے مان لیجے آپ نے تقریباً چالیس انڈے تقریباً لے لیجے چالیس انڈے لے لیجے کم یا زیادہ بنانا رہا ہوں سی صاحب سے اس کو دیکھیں گے چالیس انڈے لے لیجے چالیس انڈوں کی زردی جو پیلا حصہ ہوتا ہے اس کا جو یاک ہوتی ہے اس کو نکال لیجے اور وائٹ پارٹ اس کا الگ کر دیجے وائٹ پارٹ اس کا الگ کر دیجے اور پیلا پارٹ اس کا الگ کر دیجے اور پیلا پیلا پارٹ جتنے ہیں یلو پارٹس اس کی زردیاں جو ہیں وہ سب الگ نکال کر دیجے چالیس زردیاں الگ نکال کر دیجے ٹھیک ہے اور یہ جو زردی کا استعمال ہوگا اس میں جیل ہوتا ہے اس کی آملیڈ بنائیں اس کی بھوجی بنائیں خود بھی کھائیں پڑوسیوں کو بھی کھلائیں اور ان کی بھی دعائیں لیں دعوت کر دیں چالیس ہندوں کی جو سفیدی غصاری ہو جائے گی اس کو بنائیں اس کا تیل بنائیں اب تیل بنانے پا جاتے ہیں ٹھیک ہے کھا لینا لیکن اب تیل بنا لی جائے اب کیا کرنا ہے دیکھیں یہ زردیاں ہمارے پاس کھٹی ہو گئیں اب آپ کو ایسا برتن لینا ہے جس میں ان زردیوں کو آپ کو پگھلا کر تیل نکالنا ہے وہ کہلاتا ہے روغن بیدہ مرگ یعنی مرگی کے انڈے کا تیل تو کیسے بنانا ہے اب اس کو آپ برتن کو تیڑا کر کے رکھیں اور ایسا رکھیں کہ زردی کے بعد میں کچھ حصہ پارٹ اس کا خالی رہیں تو ایک جالی لگا دیجئے یا کوئی ایسا آپ کا برتن ہو جالی والا تو اس کو وہاں سٹا دیجئے تاکہ زردیاں جو آپ ڈالیں وہ نیچے نہ جائیں اور تیل چھنگیں اس میں سے نیچے چلا جائیں آپ کی کھائی میں دوسری حصہ میں کھٹا ہو جائیں ٹھیک ہے تو آپ پھر کیا کرنا آپ کو آپ زردیاں ڈالنے شروع کر دیجئے ایک دو تیم چار پانچ چھت زردیاں ڈال دیجئے اس کے اندر سے تیل نکلے گا شرڈر پڑڑر کے آواز ہوگی اس کو کرچی سے جالی والی کرچی سے دباتے رہیے دباتے رہیے اس میں سے تیل نکلتا رہے گا نکلتا رہے گا اور جب تیل اکھٹا ہو جائے اب یہ جو پانچ چھے آٹھ ڈس زردیاں پہلے آپ نے جلا لیں ان کا تیل ایک طرف کو اکھٹا ہو گیا اب یہ زردیاں نکال کے آپ کالی والی زردیاں چلی بھی ان کو الگ کر دیجئے بلکل اب کڑھائی کو صدا کر لیجئے اب باقی جو زردیاں ہیں اس کڑھائی کے اندر ڈال دیجئے اسی تیل میں جو آپ کو انڈے کا تیل آپ نے نکالا ہے ان کو ڈال دیجئے اور پھر جب ساری زردیاں یہ تیل کے اندر جل جائیں یہ پہلے اس ہو جائے گا بلکل ربڑ کی طرح ہو جائے گی بلکل ربڑ کی طرح ہو جائے گی بلکل ربڑ کی طرح ہو سالنا صورت مرم نہیں نکالنا اس کو جب بلکل جل جائیں اس کو جھلی والی ایک جو کرچی ہوتی ہے اس سے دبا دبا کے سارا تیل اس کا نکال لیجئے اور جب یہ جلا ہوا پارٹ بجہ اس کا اس کو ہٹا دیجئے تیل کو اتار کے چھان کے رکھ لی یہ ہو گیا آپ کا روغن بیدہ مرغی الگ آپ نے رکھ لی آگے کیا کرنا یہ ایک تیل ہوا گا ہمارا بھی اپنے ایک تیل بنایا اب ہم دوسرا تیل بنائیں گے اور وہ بنائیں گے روغن کوڑ تمبا یا روغن اندرائن اندرائن یہ روغن آخری ہاتمانوں میں سے پورے روغن کی تعریف ایک سازی کریں گے اب الگ الگ روغنوں کی الگ الگ تعریف کریں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو تعریف نہیں کرتے ہیں بلکہ آپ تو اس کو استعمال کریں گے پھر تعریف کرنا مجھے سنانا تو پھر کیا کریں گے دیکھیں کورتمبہ یعنی کہ اندرائن کا پھل لے لیں گے کچھا یعنی کہ پکا کچھا کیسا بھی سکا نہ ہو اس کو لینے کے بعد میں آپ اس کا رس نکالیں گے اس کا رس نکالیں گے اس کا رس نکالنے کے بعد میں تقریباً ایسے سمال لیجئے آپ نے ایک کلو کورتمبہ کچھل کچھل کے کچھل کچھل کے اس کا اپنے رس نکال لیا ایک کلو رس آپ نے نکال لیا اب کیا کریں گے آپ دوسو گرام آئل لیں گے ہم مثال کے طرح تل کا یا کؤکنٹ آئل لے لیجئے تل کا تل لے لجئے یا کؤکنٹ آئل لے لیجئے ان میں سے کوئی بھی stated اور اگر آپ کو اس میں سرسو کا بھی لینا چاہتے ہیں تو پیلی سرسو چھوٹی والی سرسو کا لے لیجئے وہ بہت بہت بڑی عجیز ہوتی ہے یہاں اتر بھارت میں تو سرسو کھانے کے کام آتی ہے اس لیے اس کو کوئی گردانتا نہیں ہے سمجھتا نہیں ہے گھر کی مرگ دال برابر ہوتی ہے لیکن جب باہر چلے جائیے تو آپ یہی سرسو جو ہے یہ دوائی کے ترور کام آتی ہے چھوٹی چھوٹی شیشو میں بیچی جاتی ہے سرسو کا تیل تو اس کو بھی ہمیں کیا کرنا ہے اس تیل میں تقریباً ہے سمجھتے دو سو گرام تیل لینا ہے اور دو سو گرام اس تیل کے اندر اس پانی کو ہمیں شریف کر دینا ایک لیٹر پانی یہ ایک لیٹر پانی کس کا کورتمبے کا رس کورتمبے کا رفس اور یہ دو سو دھائیسو گرام آپ تیل لے لیا آپ نے دو سو گرام تیل کو آپ نے اس کے اندر ملا دیا کچھا ہی ہے ایسے ہی گرام میں نہیں ملا ملا شو 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 ایک ٹڑا شڑا ہے ہو جائے گا تیل چھٹک کے آپ کو اپر آئے گا پھر پڑا چلے گا جلنے والی دوائی جو میں نے ابھی ڈالی تھی پہلے اس کا لنک بھی دے دوں گا اگر بناتے میں جل جائیں تو پھر گیا والا مرحم تھیار پھر کس کو لگا ہے تو احتیاس سے کام کریں گے تو انشاءاللہ ایسے اسی محبت نہیں آئے کی تو پھر کیا کریں گے اس کو ایک ساتھی ملا لیں گے ملکل ایر ٹائٹ نے ہونا چاہیے پتہ چلے پھر کوکر میں ڈال دیا آپ نے پھر معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا تو ہلکا سے ڈھکیں گے تاکہ اس کی بھاپ بھی تھوڑی تھوڑی نکلتی رہے لیکن جو اندر جو تھوڑی دیر بعد جو چھٹایا پٹایا ہو تو چیٹیں آپ کے اوپر نہ آئیں ٹھیک ہے نا تب یہ جب سارا ارک ساورا سارا رسل جو ہے اس تیل میں جل جائے گا جل جائے گا اس اس کا اثر تیل میں شامل ہو جائے گا اس تیل کو بھی آپ نے الگ رکھ لینا ہے اس کے بعد اب دو تیل ہو گئے اب آیا تیسرے تیل کا نمبر تو وہ جو ساری چیزیں آپ نے پانی میں بھگو رکھی تھی اب ان کو آپ نکال لیجئے چیزوں کو باہر نہیں نکالنا اس برطن کو باہر نکال لیجئے جس میں یہ ساری چیزیں آپ نے بھگو ہی تھی اور آپ کیا کریے اب اس کو آنچ پر چڑھا دیجئے تین گنا پانی ڈالا تھا آپ نے اس میں اب آنچ پر چڑھا دیجئے جب دو حصہ پانی جل جائے ایک حصہ رہ جائے تب آپ کو کیا کرنا ہے دھیان سے سنیے آپ کو کرنا ہے پھر یہ ہے کہ دائی سو گرام تیل ہی اور لینا ہے آپ کو اور اس تیل میں اس پانی کو چھاننے کے بعد میں ساری جڑی گوٹیاں سمیسے چھان لیجئے کپڑے میں تاکہ اس کے ذرات نہ آئیں پھر اس کو اسی طرح سے جیسے ابھی آپ نے تیل کوڑ دمبے والا بنایا تھا اسی طرح سے اس کو بنا لیجئے اب آپ کے تین تیل ہو گئے اب تین تیل ہو گئے اس میں برابر برابر مقدار میں ان تینوں تیلوں کو آپ اس میں مکس کر دیجئے بس جی کیا بولیوں اس طرح ہے اس طرح تو آپ خود ہی بولیں گے اور جب اس کو استعمال کریں گے تو ہر شخص بولے گا کہ وہاں بات وہاں وہاں کیا بات کیونکہ اس کا ریزلٹ انشاءاللہ بالوں کی کوئی بھی پرابلم ہو ایکس وائی زیڈ اے سے لے کر زیڈ تک کوئی بھی پرابلم میں بار بار ایسی ویسی باتیں کروں گا اے لمبا ٹائم ہو جائے گا پھر آپ وہ لمبا ٹائم آپ انگلیاں مار مار کے اسکپ کرنا شروع کر دو گے ویڈیو آدھیہ دھولی دیکھو گے شانتی سے اب شانتی پا لیتے ہیں